الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک افسوسنا خبر سامنے آ رکھی ہے جی ابھی پاکستانی میڈیا میں بھی یہ خبر چلائی جا رہی ہے سعودی میڈیا میں تو یہ تقریباً دو تی نیٹے پہلے ہی نشر کی جا چکی تھی کہ ایک پی اے اے کی پرواز پاکستان ائرلائن اور حج کے لیے آپ کو بتایا آج کل پروازیں آ رکھی ہیں تو حجیوں کو لے کر یہ آ رکھی تھی جدہ ائرپورٹ کے اوپر اور اس میں ریاض ائرپورٹ کے نزدیک ایک دھماکے کی آواز سنائی دیگی ہے اور جس کے بعد اس پرواز کو جدہ کی بدائے اس کو آپ بورے یوٹرن دلوا کر ریاض ائرپورٹ کے اوپر سیفری لینڈنگ کروائی جا چکی ہے اس کی اور اس پرواز کا میں آپ کو نمبر بھی بتایتا ہوں میں ائرلائن کا سوری پی اے اے کی ائرلائن کومی ائرلائن جس میں آٹھ سو انتالیس نمبر ہے جی اس کا اور یہ حجیوں کو لے کر جا رکھی تھی اور اس میں دھماکے کی آواز سنائی دیگی ہے جس کی بنا کے اوپر اس کو فوری طور پر ریاض ائرپورٹ کے اوپر لینڈنگ کروائی گی ہے اس میں حاجیوں کی ابھی تعداد نہیں بتائی گی ہے کہ کتنے میں بولتا ہوں ان کے ایک سو بیس دو سو دھائی سو کتنے حاجی تھے اور نمبر تو یہ کہ تمام پاکستانی ہے اور نمبر تو یہ کہ ایک چیز اور خبر آ رہی تھی کہ جو کارگو والا سسٹم ہوتا ہے جہاز کا اس میں ہائی ٹیمپریچنگ کا کچھ مسئلہ شو رہا تھا یعنی کہ جس میں آپ کو بتا ہے ہماری بیگز بگرہ رکھے جاتے ہیں تو اس میں کچھ ہائی ٹیمپریچر کا مسئلہ شو وارنگ لائٹ شو رہی تھی جس کی وجہ سے اوپر جس کی وجہ سے دھماکے کی آواز سنائی دیگی ابھی یہ کارگو والے ایریا میں کوئی کسی قسم کی کسی کا جیسے کہ پاور بینک بور رہی ہے کوئی اور الیکٹرک چیز بگرہ پڑی ہوگی جس نے بلاسٹ کی ہے کیونکہ جہاز بھی سیف ہے اور الحمدللہ ابھی تک کی نیوز کے مطابق تمام مسافر بھی سیف ہیں تو ریاض ایرپورٹ کے اوپر لینڈنگ ہوئی ہے جی ابھی ایک کی جو صورتحال وہ یہی ہے ابھی اس کے بعد یہ کیا معاملات چلتے ہیں یعنی کہ میں نے پرواز آپ کو وہ ائرلائن نمبر بھی بتا دیا ہے آپ کا اگر کوئی اس میں عزیزو کارب ہے تو اس سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں جدہ کے لیے کب ان کو اڑان دی جائے گی یہ آنے پہلے وقت میں پتا چل جائے گا